کٹیگری آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر فوڈ سرویس سپروائزر کی جیسے اکپیشن ہے اس کے بعد شف اور کک آپ کے پاس کم سے کم ہائی سکول ایڈوکیشن ہونی چاہیے اللو این اسلام علیکم باجیز اینڈ باجیز تو اڈا اپنا میزبان علی جنت all the way from کنیڈا البرٹا نے توریزم اور ہسٹیلٹی سٹریم لانچ کی ہے فرسٹ مارس دوہزار چوبیس کو اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کتنا وارک ایکسپریئنس آئیے جو امپلائر ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے لیے کیرفلی کریٹریہ کو ریویو کرنا ضروری ہے اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپلیکیشن جب پٹ اپ کریں گے تو اگر آپ کے اپلیکیشن ڈکلائن ہو سکتی ہے اگر آپ نے ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کیا اور جو فیز آپ سمیٹ کرائیں گے وہ بھی واپس نہیں ہوگی ریفنڈ نہیں ہوگی تو ایسے میں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو آئیے فوری خلال پر چلتے ہیں ویب سائٹ پہ اور آپ سے ڈسکرس کرتے ہیں سارے پوائنٹس کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کتنا بارک ایکسپرین چاہیے کتنی ایجوپیشن چاہیے تو لٹس گو تو ٹوریزم اینڈ ہسپیٹیلٹی سٹریم الیجیبلیٹی میں ہم یہ پوائنٹس ڈسکرس کریں گے اور آپ کی آسانی کے لیے اکوپیشنز اینڈ ایمپلائیمنٹ ریکوائرمنٹس ہم ڈسکرس کرتے ہیں الیجیبل اکوپیشنز میں آپ کی کرنٹ جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ البرٹا میں ہو اور البرٹا جاب آفر جو ہے وہ الیجیبل اکوپیشنز میں ہونی چاہیے الیجیبل اکوپیشنز کون کون سے ہیں یہ اٹھارہ اکوپیشنز ہیں جس میں آپ نوک کورٹ دیکھ سکتے ہیں اکوپیشنز اور نوک ٹیئر کٹیگری آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر فوڈ سرویس سپروائزر کی جیسے اکوپیشن ہے اس کے بعد شف اور کک اور اس کے بعد بارٹینڈرز اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتل فرنٹ ڈسک کلرک ٹور اینڈ ٹریول گائیڈ جسے کہ میں نے ڈسکس کیا تھا ویڈیو میں اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ آپ دے سکتے ہیں لائٹ ڈیوٹی کلینرز اور سپیشل کلینرز اور اس کے بعد ڈرائی کلیننگ اور لانڈری اینڈ ریلیٹیڈ اکوپیشنز یہ اکوپیشنز ہیں اور آپ گرچک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اکوپیشن ہے وہ لسٹ میں موجود ہے یا نہیں یہاں آپ ویب سائٹ کے ذریعے چک کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کرنٹ ایمپلائیمنٹ کی جاب ڈیوٹیز کی جب آپ اپنی فائل سبمیٹ کرائیں گے جمع کرائیں گے اور جب آپ کی فائل البرٹا ایڈوانٹیج پروگرام کے ذریعے ایسیس ہو رہی ہوگی تو آپ کے لیے لازم ہے ضروری ہے کہ آپ البرٹا میں ہی رہتے ہیں اور البرٹا میں جاب کرتے ہیں الیجیبل اکوپیشن میں جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اوپر اپرووڈ ٹوریزم اینڈ ہسپٹیلیٹی ایمپلائیر کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس ویلیڈ ورک پرمٹ ہونا چاہیے بیسٹ آن پوزیٹیو لیما الیجیبل اکوپیشن کے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ کیجئے گا کہ مینٹین سٹیٹس کنسیڈر نہیں ہوگا آپ کے پاس ورک پرمٹ ہونا چاہیے اور اب بات کرتے ہیں ورک ایکسپیرینس کی اور امپورٹنٹلی جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کرائیں گے اور ایس ایس ہوگی آپ کی اپلیکیشن اور فل ٹائم آپ کام کرتے ہونے چاہیے اور پر ویک کے حساب سے تھرڈی آورز یعنی تیس گھنٹے کم سے کم آپ کا کام ہونا چاہیے اپرووڈ ٹوریزم این ہسپٹیلیٹی ایمپلائیر کے ساتھ اور ایلیجیبل اکوپیشنز میں اور منیموم سکس کنسیکٹیو منٹس یعنی جب آپ اپلائی کریں گے اس سے پہلے چھ مہینے آپ کے لگاتار آپ کا کام ہونا چاہیے چھ مہینے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس اور ورک ایکسپیرینس کی بات کریں تو آپ کے پاس سیم ایمپلائیر جس کے ساتھ آپ کام کریں گے اسی کی ہی کرنٹ جاب آفر جو ہے اسی کی ہونے چاہیے نہیں کہ آپ نے ایمپلائیر چینج کر دیا اسی کا ہی جاب آفر ہوگی جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں employer کے ساتھ اور آپ continuously paid ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس authorized ircc کی جانب سے valid temporary resident status بھی ہونا چاہیے تو job offer اور employment contract کی یہاں بات کرتے ہیں جب آپ کی application submit ہوگی یا assess ہو رہی ہوگی البرٹا کی جانب سے تو آپ کے پاس bona fide full time job offer ہونے چاہیے یعنی کہ real job offer آپ کے پاس ہو یا employment contract آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ for working eligible occupations میں اور same Alberta employer کے ساتھ آپ کا work experience یعنی پچھلے چھے مہینے کا آپ کا work experience ہونا چاہیے آپ کی جو current موجودہ job ہے اس میں show ہونا چاہیے اور آپ کی جو job offer ہے اور employment contract ہے وہ بھی ظاہر ہے جو آپ کے employer ہیں verified Alberta employer ان کے جانب سے sign کیا جانا چاہیے اور جو کہ آپ کو offer کرتے ہیں like آپ continuously آپ کو payment ملتی رہی ہے آپ کے کام کے حالے سے اور employer اور employee کا جو relationship ہے اس کے accordingly اور full time work آپ کا define کیا گیا ہے کم از کم week کے 30 hours ہونے چاہیے اور employment اور 12 month اور more اور اس کے بعد wages اور جو benefits ہیں that meets provincial minimum wages کو like permit کرنا چاہیے اس بارے میں مزید detail بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چک کرنا چاہیے تو ذا رہے یہ نیچے لنک بھی دیا گیا ہے میں شوٹلی اس لئے آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ length ہی نہ ہو تو کون سے applicant eligible نہیں ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے important point ہے کہ employees کی requirements کیا ہیں یعنی single approved employees کی requirements کیا ہیں آپ کی current job employment کو لے کر اور Alberta job offer کو لے کر اس کے لیے WCB یعنی workers compensation board اور اس میں eligible industries کو ہم کریں گے کیونکہ جب آپ اپنی application submit کریں گے اور assess ہوگی اس وقت ہے آپ کے جو employer ہیں ان کا primary business جو activity ہے ان کو لازمن belong کرنا چاہیے eligible industries سے جو کہ define کی گئی ہیں WCB میں آپ کی confusion دور کرنے کے لیے آپ WCB کو لے کر confess ہوں گے اس بارے میں آپ نے اپنی application submit کرنے کا دوران یہ بھی شو کرنا ہے کہ آپ کے جو employer ہیں ان کے پاس valid WCB coverage ہے اور اس بارے میں نیچے دیا بھی گیا ہے کہ آپ contact بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو employer ہے ان کی جو business activities ہیں وہ belong کرتی ہیں eligible WCB سے اس بارے میں آپ contact کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے مزید آسانی کے لیے table بھی دیا گیا ہے eligible WCB industries ہیں اور ان کی simple activities کیا ہیں جیسا کہ for example میں آپ سے share کرتا ہوں آپ یہ دیکھئے سارا یہ given ہے یہاں پر اور جیسا یہاں پر ہم اگر restaurant کی دیکھیں تو operation of coffee shops driving restaurant یہ activities ہیں take out services bartending services یہ given ہیں اور یہ دیکھیں باقی occupations اور یہ ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں اور اب ہم sector association اور membership کی بات کرتے ہیں جب آپ apply کریں گے اور اس وقت جیسا کہ table میں دیا گیا ہے کہ آپ کے جو employer ہیں وہ member ہونے چاہیے eligible sector association کے اور وہ qualify کرتے ہوں employer can qualify to be a member of one of the eligible sector association یہ نیچے پورا table given ہے اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کے application decline ہو جائے گی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں پورا go through کر سکتے ہیں آپ اور یہ table جیسا کہ دیا گیا ہے sector association جیسا کہ accommodation ہے تو Alberta hotel and lodging association ہے اس طرح سے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں food and beverages ہے تو restaurant Canada ان کی کوئی association ہے اس طرح ان کے member ہونے چاہیے تو یہ آپ پورا go through کیجئے گا اب بات کرتے ہیں کہ کون eligible نہیں ہوں گے کون سے applicant وہ applicant eligible نہیں ہوں گے جو کہ part time casual seasonal employee ہیں یعنی کہ ان کے working hours regardless of their working hours جتنے ہوں یعنی کہ full time job ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ independent contractors business owners eligible نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا پڑ بھی سکتے ہیں shareholders اور agents of the Alberta employee on the corporate registry system اور employees do not وہ لوگ جو کہ Alberta میں کام نہیں کرتے Alberta premises میں یعنی یہاں ہونے چاہیے اور یعنی virtual جو کام کرتے ہیں یا outside of Alberta location outside of Alberta ظاہرہ وہ بھی eligible نہیں ہوں گے اور آپ responsible ہوں گے Alberta employer کی جانب سے یعنی آپ نے insure کرنا ہے employer کی جو job offer ہے employment contract ہے جو requirements ہیں وہ تمام جو criteria اس کو meet کرنا چاہیے اور جو documents آپ submit کر آ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے چیزیں جو submit کرنی ہیں اس کے لیے آپ responsible ہوں گے اور زائر ہے آپ کی application decline ہوگی اگر آپ requirements پہ پورا نہیں اتریں گے اور آپ کی fees بھی refund نہیں ہوگی fees بھی آپ کی واپس نہیں ہوگی language requirements کی بات کریں گے جب آپ کی application submit ہوگی تو آپ کے پاس language just score ہونا چاہیے یعنی کم سے کم چار minimum for English کے لیے English language کے لیے اور minimum for for French language اور سلپپس general test ہے نہیں تو آپ کے پاس اگر IELTS ہے تو good enough IELTS general training test چاہیے اور TEF Canada اور TCF Canada آپ کو ان میں سے کوئی ایک چاہیے ہوگا educational requirements کی بات کریں گے جب آپ کی application submit ہوگی تو آپ کے پاس کم سے کم high school education ہونی چاہیے equivalent to Canadian standards اور آپ نے اس پارے میں provide بھی کرنا ہے educational credential assessment کرانی ہے ECEA اور اگر آپ کے پاس Canadian education ہے تو پھر آپ کو ECEA provide کرنے کی ضرورت نہیں otherwise آپ کو یہ اپنے credential assessment کرانا ہوگی آپ اس کو پورا go through کر سکتے ہیں پورا پڑھئیے گا میں link YouTube پر share کر دوں گا آپ کے لیے اور اسے کے ساتھ آپ اپنی تمام طرح requirements کو پورا کرتے ہوئے apply کریں گے اگر آپ requirements کو fulfill نہیں کرتے تو آپ کی application decline ہوگی decline ہو سکتی ہے تو تیاری کے ساتھ apply کیجئے یقیناً آپ کو کامشاہ بھی ملے گی موسیقی